جی آج ہمارک ویسے کوٹ نے پیشتی ہوئی تھی پریمین آف چارج لیکن کوٹ نے کہا کہ کیونکہ سپلائی آف کوپی اب تک نہیں ہوئی تو یہ ہم نے رانگلی مسٹیکن لی رکھا گیا تھا تو آج کوٹ نے سپلائی آف کوپی اکیوز کر دی ہے اور نیکسٹ ایٹ چارج پریمین کے لیے دس تاریخ دسمبر کے رکھی ہم نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے کہ چینج آف شیلٹر ہوم کیونکہ جو شیلٹر ہوم جس میں ایسا وقت بچی رہ رہی ہے وہاں ان کے اپنے آفیسر کے کہنے کے مطابق ٹوٹل دو بچیاں ہیں ایک دوازہرہ اور ایک ساتھ آٹھ ساتھ کی بچی اور ہے تو یقیناً وہاں بچی کو کسی کسے بات کرنی ڈیالوگ کرنا بتانا کرنا ہوتا ہوگا انسان کو لیچرل مجھگوری انسان کی تو وہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہو رہی ہیں ایک بات اور دوسری بات ہم نے کہا ہے کہ کسی ایسے شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے جہاں نمبر آپ فیمیلز زیادہ ہوں تاکہ وہ بچی ڈیالوگ کر سکے اور اسپریس پر نہ رہے کیونکہ ڈسکیشن کرے گی بات کرے گی کسی کے ساتھ اور پی سی دی ہم نے اس میں پوائنٹ اٹھایا وہ آئے کہ یہ جو شیلٹر ہوم میں اس وقت بچی ہے تو یہ شیلٹر ہوم انڈر دی کسٹڈی آف گورنمنٹ ہے اور میڈم شیلہ رضا صاحبہ جو منسٹر ہیں ان کا ایفلیونس اس شیلٹر ہوم پہ ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا شیلٹر ہوم اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ کسی اور شیلٹر ہوم جو کسی پرائیوٹ ادارے کا ہو اور ریپیٹیبل اس کی ساکھ ہو تو اس میں بھیجا جائے ہماری کنٹینشن پورٹ میں یہ ہے اور ہم نے اس کے ساتھ جو میڈم شیلہ رضا صاحبہ نے مختلف ٹائم پہ کمنٹس پاس کیے ہیں یا انٹریوز دیئے ہیں ان کی کوپیز ہم نے لگائی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میڈم شیلہ رضا اس کیس میں نہ صرف انٹرسٹیڈ ہیں اور اس کو انفلیونس بھی کر رہی ہیں اور لاسٹلی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا تھا کورٹ مہائی کورٹ میں کہ ان کو بھی کہا گیا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے کورٹ میں پیڈیوز کی جی جی رپورٹ میں آیا کہ بچی نے کہا ہے کہ میں کوئی نہیں سکتی پراپر کیونکہ وہاں کیمرہ لگے ہوئے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں تمام حرکات اگر کمروں میں جہاں بچیاں رہے رہے ہیں ان کی وہ سو بھی نہ پائیں اور وہاں کیمرہ لگے ہوئے ہو یقیناً وہ بچی انڈر مینٹل اسٹریس میں رہے گی اس کی نیند پوری نہیں تو یقیناً کچھ اور جہنی پرابلم بھی ہو سکتے وہاں تو وہ شگاہ اس کے لیے سی ایف این سیکیور نہیں سمجھ جائے گی اس کی ہیلپ پینٹ افیوز ہے میڈیکل رپورٹ میں یہاں تک مجھے معلومات ہے کہ دو ڈاکٹر کی رپورٹ رپورٹ میں آگئی تھی لیکن جو ڈاکٹر کو انکلیوڈ کیا جائے اس کی رپورٹ ابھی تک رپورٹ میں نہیں آئی سر میرے دو سوال ایک سوال یہ کہ بچی تین مہینے سے جب رہ رہی تھی اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کا جو ہے چائلڈ پروٹیکشن سے چینج کیا جائے دوسرا اس کے والدین تین دفعہ ملاقات کر چکے اصل اعتراض تو ان کو انہا چاہیے تھا اصل ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بچی کو یہاں سے نکالے اور بچی ہیں اسٹریس میں ہیں مطلب زہیر کی طرف سے کیوں ہے درخواستار یہ زہیر کا اس سے کیا لینا دی رہا ہے جو ہم نے پڑا تو ہم نے درخواستار پر فائل کی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین نے اعتراض نہیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شیلہ رضا اور والدین جوائنٹلی انہوں نے بتا نہیں کتنی پر ریس کونسنس کی ہیں اور وہ ایک پیج میں ہیں تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے والدین کہ وہ بچی وہاں سے موگ ہو کیونکہ وہ انڈر انفلینس شیلہ رضا صاحبہ ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ملزم کیوں نہیں کر سکتا ملزم اس کا شوہر ہے اور لیگل گارڈین ہے وہ بھی اور لاو اس کو پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ آن بحاف آپ اس بچی کے کہ سکتا ہے پورتے سکتا کر سکتا ہے سر ایک تو تین مہینے بعد کیوں خیال آیا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے سیٹیفائیڈ کاپی اس لی ہم نے اس ریپورٹ کو پڑھا تو ہم نے کہا شاہر دی رہا سکتا ہے جو فیمیلی پورٹ یہ تھوڑا آپ ریکارڈ کو کریکٹ کر لیں ہم نے وہاں کوئی اپلیکیشن فائل ہی نہیں کی تھی تو نمہ اننے والی تو شاید سا بات ہی نہیں جی میٹنگ اس کوٹ میں ہم نے فائل کی تھی کہ ہمیں علاج اجازت دی جائے اس وقت جو پینڈنگ انسانبول ہائی کوٹ میں وہ کل اس کی ڈیٹ ہے تو لیڈ نکوٹ سر اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ایسی جگہ شک کریں جہاں اس کا جی ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کوٹ سے یہ صدار کی ہے کہ ایسی جگہ جو کوٹ پنا پر سمجھے ہم نے اپنا کوئی نگ نہیں بتایا کہ فلاں شلٹروں میں فلاں جگہ پر رکھا جائے جو کوٹ بہتر سمجھے جیسے ہائی کوٹ کہتی رہتی ہے مختلف دوار میں ٹائم میں بھیجا جاتا ہے آج یہاں بھی ایسی کیا جائے جو کوٹ بہتر سمجھے ہمیں کوئی یہ نہیں کہ فلاں میں فلاں میں نہیں ہم نے نہیں کوئی چوائس میں ہماری نام ہمارا کے نائل thank you very much